السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بھنڈی فرائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو کیوں نہ جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھنڈیوں کو واش کر لائنا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد ان کا سر اور پیر کاٹ لینا ہے یہ ظلم آپ نے کرنا ہے بھنڈیوں کے ساتھ اور پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ان کو کٹ کر لینا ہے تو ویڈیو کو فاسٹ فوروڈ کر لیتے ہیں تاکہ ٹائم بھی بچ جائے ہمارا اور ریسپی بھی آپ کے ساتھ فوراں شیئر کر لی جائے بور پوریت بھی نہ ہو اس طرح یہ دیکھیں کٹ کر لیا ہے اور پھر ان کو سائٹ پر رکھ کے دو ہری مرچیں ان کے ساتھ رکھ لیں گے اور ہری مرچوں کو ایک بیچ میں کٹ لگائیں گے جی ہنجی اس طرح سے یہ دیکھیں دو ٹانگیں بنا لینی ہے ہری مرچوں کی اور پھر تیسرا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ٹیماتر یہ دیکھیں یہ ٹیماتر جو ہے یہ فروزن ٹیماتر ہے یہ جو ہم گریب لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ٹیماتروں کو لے کر فریز کر لیتے ہیں تاکہ بچت ہو جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایک پین میں بہت زیادہ آئل لینا ہے مطلب ایک کپ کے قریب میں نے تو یہاں پہ کم بھین دیا ہے تو میں نے یہاں پہ ہاف کپ آئل لیا ہے تو تھوڑا سا ہم ہری مرچوں کو فرائے کر لیں گے ان پہ نا ایک سپاٹس آنے چاہیے وائٹ سپاٹس دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ دیکھو یہ سپاٹس نظر آنے چاہیے اس کے بعد ہی آپ اس میں جو بھنڈی ہے وہ ڈال دیں گے بھنڈیوں کو ہم نے کرکرے کرنا ہے کرکرے سے کیا مراد ہے کہ بھنڈیوں کو ہم نے براؤن کر لینا ہے لیکن اتنا زیادہ بھنڈ نہیں ہونے چاہیے کہ گرین سے براؤن میں کنورٹ نہیں کرنا لیکن مطلب فرائے کر لینا ہے آپ نے اس کو کرکرے ٹائپ جیسے وہ جو نہیں ہوتا ہے فرائیز کی طرح اسی طرح ان میں سے جو وہ ہوتی ہیں دھاگے نکلتے ہیں وہ بلکل ہی ختم ہو جانے چاہیے یہ دیکھیں جی شائن شائن ہو رہی ہے تو یہ ہماری بھنڈی جو ہے وہ فرائے ہو چکی ہے اب اس تیل کا کیا کریں گے تو یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم ڈرین کر لیں گے جو بھی بھنڈی ہے اس کو کوئی بھی سٹرینر لے کے سٹرین کر لیں گے درین کر لیں گے میں تب چھان لیں گے چھان لیا ہم نے بھنڈی کو اور جو باقی جو یہ بچا ہوا تیل ہے اس میں سے یہ جو بیج ہیں بھنڈی کے وہ نکال لیں گے تو سمپلی اس کو بھی ہم نے چھان لیا اور فرائے پین کو واش کر لیا دوبارہ سے اور دو چمچ ہم نے تیل ڈال دیا اس میں تو تیل ڈالنے کے بعد تھوڑا سا گرم کر لیں گے تیل کو اور پھر ٹیمارٹر ڈال دیں گے جو ہم نے دو عدد ٹیمارٹر لیے تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا فرائے کر لیں گے ہلکا سا تاکہ جو ٹیمارٹر ہے وہ ہلکا سا گل جائے لیکن یہ گلے گا اتنا جلدی نہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون نمک ڈال آئے ٹھیک ہے جی تو نمک ڈال دیا اور پھر اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے اور نمک کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ ٹیمارٹر کو گلانے کے کام آتا ہے بہت زیادہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھک کر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک منٹ ہو چکا ہے ایک منٹ ہو چکا ہے اب ڈھک کر اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی دوڑا ہارڈ ہے کیونکہ کچھے ٹیمارٹر آج کر مل رہے ہیں پتہ نہیں کیوں مل رہے ہیں ہمیں اس طرح کے ٹیمارٹر شاید ایکسپورٹ زیادہ ہو رہی ہے ٹیمارٹروں کی ٹھیک ہے اب اس میں مسالے جائیں گے لال مرچ ڈالی ہے ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاودر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہم ڈالا ہے زیرہ پاودر کیومن سیڈ راستڈ کیومن سیڈ ڈالے ہیں بھنا کٹا زیرہ ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ایک اور مسالہ ایڈ کریں گے وہ ہے گرم مسالہ ٹھیک ہے تو یہ ڈالا ہم نے گرم مسالہ اچھا میں یہ مسالے باہر سے کیوں نہیں دکھا رہی بہت گند کچھرا ہوا پڑا ہے اسی لئے میں نے زوم کر کے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تھوڑی سی عزت رکھ لوں اپنی تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر بھنڈی ڈال دیں گے جو کہ ہم نے فرائے کری تھی بھنڈی ڈال لینے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد آپ نے اس میں ڈھکن لگا کے رکھ دینا ہے تین سے چار منٹ کے لیے اور پھر ڈھکن اٹھا کے آپ نے اس کو دوبارہ اس کا چہرہ دیکھنا ہے کیسی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے اور اب اس میں بارش کریں گے دھنیا کی دھنیا نہ ہو تو وہ کھانا ہی بیکار ہوتا ہے تو دھنیا ڈال کے ہم دوبارہ سے اس کو مکس کر لیں گے جی ہاں جی تو اس طرح مکس کر لیا اور جی یہ ریڈی ہے فلیم جو ہے وہ ابھی بھی ہمارا آن ہے بہت سٹو لو پہ رکھا ہوئے ہم نے اور یہ دیکھیں یہ بھنڈی آپ ٹرائے کریں بیچلرز جو ہوتا ہے ان کے لئے تو بہت ہی زبردست ہے جو ہسٹلرز بیچلرز ہوتے ہیں وہ یہ ریسپی ٹرائے کریں منٹو میں بن جاتی ہے thank you for watching love you bye bye